موسیقی اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلال اگدت باللسانی یفقہ کولی ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں بدلے میں کچھ نہ کچھ فائدہ یا لذت لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی کسی سے جھوٹ بولتا ہے تو اپنا کام کروا لیتا ہے جھوٹ کے ذریعے یا کوئی رشوت کھاتا ہے تو یقینی طور پر اس کا آخرت پر عذاب تو ہوگا ہی اس کو لیکن دنیا میں کچھ مالی فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں بدلے میں کوئی نہ کوئی مفاد ضرور ملتا ہے لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میرے خیال سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا ہے کوئی مرد بھی نہیں دیکھا جو نہ کرتا ہو یہ گناہ اور وہ ایسا گناہ ہے جسے کرنے سے ہمیں کوئی مفاد بھی حاصل نہیں ہوتا اور نہ کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی لذت ملتی ہے بس بیٹھے بٹھائے گناہ پر گناہ کری جا رہے ہیں وہ ہے گالی دینا اور بہن کی اور ماں کی گالی افسوس کے ساتھ ہر دوسرے شخص کے موں میں ہوتی ہے چاہے دوستوں کے ساتھ ہس رہے ہو یا غصے میں ہو گالی دینا تو ایسے ہو گیا ہے جیسے مرد ہونے کی نشانی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جو جتنی بڑی گالی دے گا وہ اتنا بڑا دلیر مرد ہے شرم اور افسوس کی بات ہے اور صرف دوستوں تک ہی نہیں بلکہ اپنی بیوی بہنوں ماں باپ اور بچوں کے سامنے بھی کوئی لحاظ شرم نہیں کرتے گندی سے گندی گالی دیتے ہیں کبھی ذرا غور کریں ہم اپنے موں سے کیا بکواس بک رہے ہیں اور میں نے اس گندے موں سے اللہ کا نام بھی لینا ہے کس موں سے لیتے ہیں شرم کریں یہ وہ گناہیں جو کہ عام گفتگو میں نون سٹوپ گالیوں کے ساتھ چاری ہوتے ہیں اور پورے دن میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں گناہ اپنے حصے میں جمع کر لیتے ہیں جتنے پوری زندگی میں نیکیہ نہیں کی ہوتی اتنے اس عمل سے ایک دن میں گناہ اکھٹے کر لیتے ہیں کیا بنے گا آپ سب لوگ کا آخرت میں کبھی سوچیں کیسے اتنے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے کیسے اور یہ تو وہ گناہ ہے جو مفت کا گناہ ہے جس میں کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العراف میں آیت نمبر 33 میں آپ فرمائیے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فہش باتوں کو جو اعلانیاں ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور گناہ کی بات کو اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 48 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے اس حدیث کی بنیاد پر پاکستان میں زیادہ تر مرد تو فاسق ہی ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ گناہ کا ریشو بڑھتا ہی جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی لڑے اور گالی گلوچ پر اتر آئے تو وہ منافق ہے اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 378 اور آپ کو پتا ہوگا اچھے سے کہ منافق جہنم کے سب سے نیچلے درجے میں ہوگا اور جب آپ بہن یا ماں کی گالی دیتے ہیں تو وہ اصل میں آپ اپنی بہن اور اپنی ماں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں کیسے یہ میں آپ کو ایک حدیث سے ثابت کروں گا اس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 263 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے فرمایا ہاں انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اور اس حدیث میں ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے تو جب آپ بہن یا ماں کی گالی دیتے ہیں تو اپنی بہن یا ماں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ کہ آپ مرتقب ہو رہے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے کئی احادیث ہیں کئی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے تو آج اور اسی وقت سے اس قبیرہ گناہ سے توبہ کریں اور ایسا گناہ جس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہے مفت کا گناہ دوستوں کی گیترنگ میں بیٹھے بیٹھے اتنی زیادہ گالیاں بک جاتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ایک دوسرے کو آواز تک گالی دے کر دیتے ہیں آخر کیوں جہالت میں آپ اپنے لیے اتنا زیادہ گناہ جمع کر رہے ہیں جو آپ آخرت میں اپنا گناہوں کا بوجھ خود نہ اٹھا سکیں اور اس قبیرہ گناہ سے فوری طور پر اللہ کے حضور رو رو کر معافی مانگے اس سے پہلے کہ آپ کا وقت پورا ہو جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین